بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیش فش ہے ہمارا انٹرنٹ پر پتا ہے www.quransunah.com اوپر قربان ہو اور آپ یوں ہی ہستے رہیں کس بات نے آپ کو ہسایا اللہ کے نبی کیا وجہ تھی کہ جو اغانت لب مبارک کے اوپر مسکراہتیں کھیل گئیں اور ہسی ہسی آگئی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب زلجلال کی بارگاہ میں رب زلجلال کی بارگاہ میں دو آدمی ہوں گے پیش کیے جائیں گے ایک آدمی گھٹنا ٹیک کر اللہ کے دربار میں کہہ رہا ہوگا اے پاک پروردگار یہ میرا بھائی ہے اس نے میرے اوپر دنیا میں ظلم کیا تھا اس سے میرا بدلہ دلا دے اس سے مجھے بدلہ دلا دے اور لوگو اللہ سے ڈرو یہ قیامت کا مسکین فقیر ہوگا آخرت کا جو اللہ کے دربار میں کسی گنہگار نے اگر اسے کسی بندے نے پکڑ لیا چاہے جتنا بڑا نمازی حاجی کیوں نہ ہو بہت بڑا صدقہ خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو لیکن اگر کسی نے پکڑ لیا اور کہہ پاک اور وضیار دنیا میں اس نے مجھے تماشے مارے تھے اس نے مجھے گالیاں دی تھی اس نے میرا حق مارا تھا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا رب زلجلال اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے گناہوں کو ان تمام ظالموں کے اوپر تخصیم کر دے گا اور ان کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے اس مظلوم کو دے دے گا اور ان تمام لوگوں کو محقبل جہنم میں ڈھگیلا جائے گا اور یہ جو گنہگار جو دوبوں کی نیکیاں پا کر کے اس نے جو ہے زخیرہ جمع کیا اللہ اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا اس لیے کسی کے اوپر ظلم و ذاتی نہ کرو کسی کے حقوق نہ مارو نہ اللہ کے حق کو مارو نہ بندوں کے حق کو مارو یاد رکھو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نہ رسول اللہ کا حق مارو صلی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ انہی کی اطاعت و تیروی کرو ان کا حق نہ مارو یعنی بدعات اور خرافات اور کسی غیر ایرو غیرو کے پیچھے نہ جاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت و عبرو ان کے مال ان کے خون ان کے عبرو ان کے دولتیں ان کی عزت محفوظ ہیں ان کے غصب نہ کرو اس لیے ورنہ قیامت کے دن یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن موحد کو بخشنا چاہے گا تو اس کے یہاں بھی کئی کئی بہانیں ہیں اگر تم شرک نہیں کروگے تو اگر ادھر ادھر کے کوئی گناہ ہوگے تو قیامت کے دن اللہ کیسے بخشے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھٹنا ٹیک کر کہے گا کہ اے اللہ اس سے میرا بدلہ دلا دے اللہ رب عزت فرمائے گا اللہ کے بندے میرے بندے اس کے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے یہ تو اسی گنہگار لطپت ہے تو تو اس سے کیا لے گا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے توحید کے اس کے پاس اللہ اکتر کچھ بھی نہیں ہے وہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے گناہ اس کے اوپر لات دے لیو یہاں دوستی اللہ اخی اللہ یومین دوست دنیا کے وہاں پر تمہارے دشمن بن جائیں گے جن کے ساتھ بیٹ کر رنگ رلیا مناتے ہو جن کے باہوں میں باہیں ڈال کر تمہاری راتیں رنگیل ہوتی ہیں اور جن کے ٹیبل اور میزوں پر تم تاش کے پتے اور جوئی اور سٹے اور فلمیں اور گانیں اور بجانیں اور فہاشیہ اور بہیائیاں جن کے گھروں میں بیٹ کر جو تمہیں دوست دوست کہتے ہیں کل خیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے تمہارے دشمن ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا میرے گناہ اس کو دے دے میرے گناہ اس کو دے دے وہ تو خود ہی گناہگار تھا اب اس کے بھی گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تو اس بندے کو بھی ماف کرنا ہے اس کو بھی ماف کرنا ہے اور اللہ ماف کرنے کے لئے بہانہ دھوٹا ہے اللہ رب العزت اس گھجنا ٹے کے ہوئے بندے سے کہے گا اے میرے بندے ذرا اوپر آسمان کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھ وہ جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھے گا تو ہیرے جواہرات اور سونے کے محلات چمک رہے ہوں گے بڑے خوشی سے کہے گا اے اللہ یہ کس نبی اور کس صدیق اور شہید کا یہ محل ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تبارک تعالی اشارت فرمائے گا جو اس کی قیمت دے یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت دے دے وہ اسی کا محل ہے وہ کہے گا اے اللہ سونے ہیرے جواہرات سے بھریویں اس کی قیمت کون دے سکتا ہے اللہ فرمائے گا تو دے سکتا ہے اللہ تو دے سکتا ہے وہ بندہ کہے گا اللہ میں میں کیسے دے سکتا ہوں میں کیسے دے سکتا ہوں اللہ کہے گا اس بندے کو ماف کر دے یہی اس کی قیمت ہے اس بندے کو ماف کر دے اس نے تیرے اوپر ظلم کیا تھا نا اس کو ماف کر دے یہی تیری قیمت ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے جنت میں چلا جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہے گا اگر یہی قیمت ہے تو اے پاک پر ودگار میں نے اپنے بھائی کو ماف کر دیا ہے اللہ فرمایے گا ہاتھ پکر لے دونوں سر بڑھ دورتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی بخشش بہانہ ڈھونٹی ہے اللہ کی بخشش بہانہ ڈھونٹی ہے اور اے گناہوں سے لطپت لوگو اپنی پچھلی زندگی کے اوپر نظر نہ ڈالو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اللہ عز و جل سے توبہ کرو یہ نہ سوچو ہم نے اتنی نمازیں پڑھیں اتنے روزیں رکھے اتنے حج کیے اتنے زکاة کیے آج یہ بندہ آیا چھوٹا سا یہ پتہ نہیں کس عقید ہے کون سا مولوی کیا ہے ہم کو کہہ رہا ہے قرآن و سنت کے خلاف یہ عبادتیں یہ عقیدیں تھے ہم کیسے اس کی بات کو ماننے اللہ کہہ رہا ہے رسول کہہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے زندگی بھری عبادتیں کی ہیں تو یہ کیسے اس کا کیا ہوگا تو اس کا نہ سوچو اس کا سوچنا ہے تو قرآن کریم کی یہ قرآن جو اللہ عز و جل نے نادر فرمایا ہے اس کو پلو اس میں اللہ رب مجزت نے بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے اور خوشخبری کیا ہے اللہ فرماتا ہے والذین لا يدعون ما اللہ الہن آخر الہن آخر و لا يقتلون النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں لا يدعون اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بولو نہیں پکارتے کوئی بھی ہو کسی کو بھی نہیں پکارتے ہیں کسی کو بھی نہیں کریں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو شیطان کہاں کہاں گمراہ کرتا ہے یا اللہ کہیں گے تو صرف اللہ ہی آئے گا لیکن یا رسول اللہ کہیں گے تو رسول بھی آتے ہیں اللہ بھی آتے ہیں استغفر اللہ اس لئے ہم دونوں سے مدد طلب کرتے ہیں اعوذ باللہ اللہ فرماتا ہے والذین لا يدعون معاللہ الہن آخر کہتے ہیں ہم تھوڑی نبی کو معبود سمجھتے ہیں معبود کے برابر تھوڑی سمجھتے ہیں بندے اللہ کے بندوں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا یہی ان کی عبادت کرنا ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پکارتے ہو اسی لئے نا کہ وہ حیدت رواں ہیں وہ ہماری آواز سنتے ہیں اور ہماری مدد کے لئے آتے ہیں تم مہن الدین چشتی اجمیری کو کیوں پکارتے ہو تم علی حجویری کو کیوں پکارتے ہو تم پاک پڑنی کو کیوں پکارتے ہو تو ان غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو یہ رام یہ لچمڑ یہ سیتا کو لوگ کیوں پکارتے ہیں یہ لات اور عزیزہ یہ مرات کو کیوں پکارتے تھے اسی لئے کہ وہ تمہاری ان کی مدد کرنے کے لئے آتے تھے اللہ فرماتا ہے اللہ کے ساتھ اگر تم نے کسی غیروں کو بکارا ہے اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسا نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں بکارتے اور نہ حق طور پر کسی کو قدر کرتے ہیں وَلَا يَزْلُونَ اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں اور سُنو وَمَنْ يَفَلْضَ لَكَيَا الْخَاسْ عَمَا اور جو ایسا کرے گا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بکارے گا چاہے کوئی نبی ہو ولی ہو پیر ہو چاہید ہو دیوی ہو جنو ہو بھوت ہو پرید ہو بت ہو دیوی دیو تا کوئی بھی ہو اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ اس طرح سے کسی کو بکارے گا یا وہ قتل کرے گا یا وہ زنا کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے يَزْلَا اَفْلَهُ الْعَبَابُ يَوْمَ الْخِيَامَةِ دُبْنَ عذاب اس کو دیا جائے گا دُبْنِ صدع قیامت کے دن اس کو دی جائے گی اور کیا ہے وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانَا اور اسی جہنم میں ظلیل بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے اور آگے کیا فرمایا اِلَّا اِلَّا مَگَرْ یہ اللہ کے سوا غیروں کو بکارنے والا تھا یہ ناہق طور پر کسی کو قتل کرنے والا تھا یہ بندہ زنا کرنے والا تھا یہ چوری کرنے والا تھا یہ فہاشی کرنے والا تھا یہ بےہائی کرنے والا تھا اللہ فرماتا ہے مگر وہ بندہ جو توبہ کر لے وَآمَنَا اللہ وَآمَنَا کیونکہ اوپر شرک کا بھی ذکر ہوا ہے مومن مشرک مومن مشرک ہو سکتا مومن مشرک نہیں ہوتا مومن مشرک نہیں ہوتا اللہ فرماتا سنو اللہ فرماتا مگر وہ شخص جو توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے وَآمَنَا اور ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک عمال کرے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی اعتاد و پیروی ہی نیک عمال ہے نیک عمال کیا ہیں جن کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے وہی عمال نیک ہیں اور جن کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہے وہ تمام کے تمام سکے اور عمال کھوٹے ہیں ان کی کوئی ویلو اور حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں یاد رکھیں عملِ صالح جہاں بھی آئیں اور جو بھی دعوت دیں اس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور معافقت اگر کوئی بدات کی طرف بلالا یہ عملِ صالح بڑا اچھا عمل ہے جوتے کی نوک پر کہہ دو یہ ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے اس لئے یہ عملِ صالح نہیں ہو سکتا یہ نیک عمل نہیں ہو سکتا تو اللہ رب عزت نے فرمایا توبہ کرے سچا پکا ایمان لائے اور عملِ صالح کرے اللہ فرماتا ہے سنو سنو فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ارے انہوں نے جتنے بھی جرم کیے ہیں جتنے بھی گناہ کیے ہیں یہی نہیں کہ میں انہیں معاف کر دوں گا بلکہ ان کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں نیکیوں میں تبدیل کر دیں زنا کیا ہے بہائی کی ہے شرک کیا ہے خرابات کیا ہے کیا ہوگا پچاس برس درامت اللہ سے توبہ کرو یہ تمام سامال اللہ نیکیوں میں تمہیں تبدیل کر دیں گھادے کا سودا ہے بولو توبہ کر لو توبہ کر لو گھادے کا سودا نہیں ہے نہ دیکھو اپنے ماضی کی طرف کہ ہم نے یہ کیا اب یہ دو چار سال کر کے ہم کون سی جنت پا جائیں گے نہیں اگر تمہارے پاس حق بہت چکا ہے حق کی دعوت بہت چکی ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور میرے بھائیو ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی بخاری کی روایت ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے کتنے 99 قتل کیے تھے وہ واقعہ سب کو معلوم ہے ایک عالم پادری کے پاس گیا اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا میں نے 99 قتل کیا ہوں اس نے کہا تجھ سے بڑھ کر کے بدماش تجھ جیسے بدماش کو اللہ معاف کرے گا اس کو غصہ لگا اس نے کہا سو کی عدد پوری کر دیتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیا اس کو ختم کر دیا اور آگے بہا کسی بستی سے گزرا اور وہاں جانے کے بعد میں کسی عالم سے ملا پادری عالم سے اس سے کہا میں نے اتنے اتنے جرم اور اتنے اتنے گناہ کیا ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف کرے گا تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان یا تیرے گناہوں اور اس کی بخشش کے درمیان تیسرا کون ہے کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا اللہ سے توبہ کر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا اور سن جس بستی سے تو آیا ہے وہ بری بستیاں ہیں وہاں پلٹ کر کے نہیں جانا جا فلانی بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں وہی پر جا اور وہاں توبہ کر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا اور انہیں کی صحبتوں میں رہنا وہ بندہ چلا اسے موت کے فرشتے نے آپ کا اسے موت آگئی مر گیا اب جنابِ علی رحمت کے فرشتے جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے دونوں آگئے دوزخ کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں یہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے دیکھو یہ رحمتِ عیسدی دیکھو اپنے پاک پروردگار کا رحم اور کرم دیکھو کہ ابھی اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے نیت کی ہے اور عالم کیا ہے اللہ فرشتوں کو آدمی کی شکل میں نازل فرما رہا ہے کہ جاؤ فیصلہ کر دو اور فیصلہ کیا کرنا ہے رب نے سکھا کے بھیجا فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا کہا کیوں لڑ رہے ہو کہا ہمیں یہ سو قتل قاتل ہے اس کو ہم جہنم میں لے جائیں گے کیونکہ یہ قاتل ہے وہ جنتی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی یہ توبہ کرنے جا رہا تھا اس لیے یہ جنت میں جانے والا اس فرشتے نے کہا جھڑا لڑائی مت کرو ایسا کرو کہ جتنے فاصلے پر یہ بری بستی کی طرف سے نکل کے آیا ہے اچھے بستی کی طرف اس فاصلے کو نہ پلو جس کی زمین زیادہ ہوگی جس کی زمین زیادہ ہوگی فاصلہ دور ہوگا اس کو اس کو حوالے کر دیا جائے گا چنانچہ جب زمین نہ پی گئی اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں اے میرے فرشتوں جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے لڑ رہے ہیں ایسا کرو یہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی کے فاصلے کو کم کر دو زمین کی تنابیں اللہ اکبر وہ ارحم الرحمین ہے زمین کی تنابیں کم کر دو اور جس بستی کی طرف سے وہ آیا ہے اس کو لمبا کر دو اللہ اکبر چنانچہ جب نہ پا ان دونوں فرشتوں نے تو جس بستی کی طرف اس کے قدم زیادہ بڑھے تھے اور قریب تھی وہ بستی وہ نیک والوں کی بستی تھی اللہ نے فرمایا خلاص یہی فیصلہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے فرشتے اسے لے کر کے جنت میں چلے 9900 کا قاتل اور وہ بھی عالموں کا قاتل اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے اس لیے اگر تم گنہگار ہم سب گنہگار ہیں یہ نہیں کہ کوئی مولوی عالم کوئی شیخ الحدیث کے گنہگار نہیں ہے ہم سب گنہوں سے لطپت ہیں اور ہم سب گنہگار ہیں میرے عزیزو اور بھائیو اور توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک یہ سورج مغرب سے نہ نکلے اس وقت تک توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ عزو جل سے معافی مانگو میرے عزیزو اور میرے دوستو اور میرے بھائیو اور اللہ غفور الرحیم ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعبیٰ کو شرف قبولیت میں سے بخشنے والا ہے آپ ذرا سا آگے بڑھیں میں آپ کو ایک اور بات بتلاوں ایک اور بات بتلاوں ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے جب رخصت طلب کی اور کہا اے اللہ میں دنیا میں جا کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا انہیں بھٹکاؤں گا انہیں خطاکار اور انہیں گناہوں میں ملبیس کروں گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جا تجھے رخصت ہے قیامت تک لیکن ایک بات یاد رکھ اس نے کہا اے اللہ میں ان سے سو سو دفعہ گناہ کرواؤں گا تیری نافرمانیا سو سو دفعہ کرواؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا اے شیطان العین اے شیطان العین اگر میرا بندہ سو دفعہ بھی جرم کرے گا اور سو سو دفعہ مجھ سے مافی مانگے گا تو میرے عزت و عبرو کی قسم ہے میں اسے سو سو دفعہ ماف کرتا رہوں گا جب تک جب تک گناہ کرتا رہے گا اور میری طرف رجوع کرتا رہے گا مجھ سے مافیا مانگتا رہے گا تب تب میں اسے ماف کرتا رہ گا جا اس لیے اللہ کے بندو اللہ کوئی درنے کی چیز نہیں ہے خوف زدہ ہونے کی نعوذ باللہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت سے اگر دیرو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش کی امیدیں محرائیں لا تقنط من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اصرف اوہ لانفظ کم اے میرے نبی میرے بندوں سے کہتو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے شرک کیا ہے بدعات کیے ہیں زنات کیے ہیں فہاشی کیے ہیں سود کھا رہے ہیں لوگوں کے حقوق قصد کیے ہیں جنہوں نے قتل کیے ہیں چوریا کیے ہیں گھبیایا کیے ہیں بڑی سے بڑے گناہ کیے ہیں چھوٹے سے چھوٹے جرم کیے ہیں لا تقنط من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ سے رجوع کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا شرک بھی کیا ہوگا تو اللہ تو ہے معاف فرما دے گا اگر توبہ کرو گے اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو دوسرے جو گناہ ہیں قتل ہے چوری ہے گجائی ہے یہ تو چاہے اللہ معاف کر دے لیکن اللہ تبارک و تعالی شرک کو اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ جسے چاہے معاف فرما دے اس لئے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی سے ڈو اور آؤ آؤ میں تمہیں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضاؤں میں لے کے چنوں گا اور صحابے کرام کس طرح اللہ رب العزر اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوتے تھے اور توبہ کرتے تھے یہ واقعہ شاید کیا آپ نے سنا ہوگا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ اللہ ادبر بخاری اور مسلم میں طویل حدیث موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے توبہ کی اور اس واقعے میں کتنی کتنی اس واقعے کے اندر کس قدر نصیحتیں ہیں ذرا اس کو سنو اور وہ واقعہ میرا آخری واقعہ ہوگا انشاءاللہ اور میں اپنی بات خدم کروں گا بڑا ہی پیارا بڑا ہی دلچسپ بڑا ہی نصیحت بڑی نصیحت کا اور بڑا ہی عبرت آموز واقعہ ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس توبے کا حضرت کعب ابن مالک ہی عبداللہ ابن کعب ابن مالک یعنی کعب ابن مالک کے جو بیٹے عبداللہ ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ یہ حضرت کعب کے بیٹوں میں سے ان کا بڑا بیٹا ہے جب وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کعب ابن مالک کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جو غزوے تبوک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ رون امہ ہوا تھا چلانچہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ کیا غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبوت بزاتے خود شریک ہوتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود شریک ہوتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے تو غزوے تبوک تبوک معروف شہر ہے اس وقت آپ سب جانتے ہیں جو واقعہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں غزوے تبوک کے اس غزوے میں آپ کے ساتھ نہیں گیا ہوا تھا بلکہ میں پیچھے ہو گیا تھا البتہ غزوے بدر کے اندر بھی میں پیچھے رہا تھا لیکن غزوے بدر میں پیچھے رہنے والوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا اس غزوے میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو قافلہ تھا قریش کا اور مہاجرین اور انصار کا وہ جہاد یا لڑائی کی نیت سے تو نہیں گئے تھے بدر کے بدر کے جنگ میں لڑائی کی نیت سے تو نہیں گئے تھے اجانک وہ تمام سب معاملہ پیش آیا تھا اور اس معاملے کے اندر جنگ ہو گئی تھی لڑائی ہو گئی تھی لیکن لڑائی کی نیت سے وہ نہیں گئے تھے لیکن یہ جو یہ جو واقعہ ہوا کون سا تبوک کا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بضاتے خود اس کے اندر شریک تھے اور لڑائی ہی کی نیت سے گئے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا جو واقعہ ہے اس طرح ہے کہ میں جب غزوے تبوک کا موقع اور موسم آیا وقت آیا تو میں بڑا ہی طاقتور تندرست نوجوان اور مال اور دولت کے اعتبار سے بڑا ہی خوشحال تھا میں اتنا خوشحال اتنا مالدار اور اتنا تندرست صحت مند اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میرے پاس ساری دولتیں اور صحت اور قوت سب کچھ موجود تھی اللہ کی قسم میرے پاس کبھی اکٹھی دو سواریاں نہیں ہوئی تھی لیکن جب غزوے تبوک کا موقع آیا تو میرے پاس دو سواریاں تھی یعنی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام وسائل اور ذرائع ان کے پاس موجود تھے کوئی عذر نہیں تھا غزوے کے اندر شریک ہونے کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تھے تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کے ساتھ توریہ فرماتے تھے توریہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی طرف جانا ہوتا پچھن کی طرف تو آہ حضرت یہ اعلان کرتے کہ ہمیں مشرق کی طرف جانا ہے اگر شمال کی طرف جانا ہوتا تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہمیں جنود کی طرف جانا ہے آپ توریہ فرماتے تھے اس طرح سے تاکہ لوگ آپ کا پیچھا نہ کر سکیں یا لوگ آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں یا کوئی اس طرح کی ناگہانی کوئی کوئی واقعہ نہ ہو جائے اصل حقیقت سب کے اوپر مغفی رہ دی تھی لیکن جب غزوے تبوک کا موسم آیا اور غزوے تبوک کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت فرمایا جب سخت گرمی کا موسم تھا سخت گرمیوں کا موسم تھا اور سفر بھی مدینے سے دور سفر تھا جنگلوں کا بیابانوں کا اور جس دشمن سے مقابلہ تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں وہ دشمن تھی اس لیے آپ نے توریہ نہیں فرمایا بلکہ لوگوں کے سامنے مہاد جنگ کو کھول کھول کر کے رکھ دیا کہ بڑا لمبا سفر ہے اور ہمیں تبوک جانا ہے اور لڑنا ہے اور ایسے سے دشمن قبی ہیں طاقتور ہیں اور سخت گرمیوں کا موسم ہے تاکہ مسلمان اسی کے مطابق بھی تیاریہ کر لیں اللہ حکر پھر آپ نے انہیں وہ سمت بھی بتلا دی جس کا آپ ارادہ فرما رہے تھے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں اور کوئی آداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی یعنی کوئی ریجسٹرشن نہیں تھا کہ لوگوں کے نام نوٹ کیے جاتے بلکہ بڑی تعداد میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ چلے گئے حضرت اکاب فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اگر کسی جنگ میں کوئی غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا اور وحی یا الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں آئے گی سب یہی جانتے تھے جب تک وہی نہیں آئے گی آپ کو کیسے پتت لیں صحابی کا فرمان ہی یہی صحابی کا عقیدہ آج تو ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا علم رکھتے ہیں استغفراللہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ جب تک وہی نہیں آئے گی اگر نہ بھی کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا اللہ اکبر اور یہ غضوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب سخت گرمیوں کا موسم اور خجوریں اور پھل پک چکے تھے اور گرمیاں جب آتی ہیں خجوروں کا موسم ہوئی ہوتا ہے پھلوں اور سائیوں کی طرف جو ہے کہتے ہیں کہ سائیہ امدہ اور خوشگوار ہو گیا تھا یعنی لوگ سائیوں میں جا جا کر کے پناہ لیتے تھے پھل پک چکے تھے اور سب کچھ ہو چکا تھا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی اور میرا یہ حال تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں لیکن بغیر کسی فیصلہ کیے ہوئے بغیر کوئی ڈیشیشن لیے ہوئے میں واپس چلا جاتا ہے اور اپنے دل میں کہتا کہ میں جب چاہوں گا میں شریک جنگ ہو جاؤں گا میرے پاس مال ہے میرے پاس دولت ہے میں تندرست ہوں جنگ جو ہوں میرے پاس دو دو سواریاں ہیں آخر کوئی حرج نہیں ہے کوئی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا میں پوری طرح وسائل سے کہتے تھے میں بہرابور ہوں میری یہی حالت رہی اور اسی حالت میں لوگ جہاد کی تیاریوں میں لگے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے ایک صبح ایسی آئی کہ سب کے سب جہاد کے اوپر روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا پھر صبح آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ میں نہیں کر سکا میری قیفیت یہی رہی یہاں تک کی مجاہدین تیزی سے آگے جا رہے تھے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اب تو دور چلے گئے ہوں گے اور ان سے میں جاں ملوں گا پھر کہتے ہیں اے کاش میں اپنے اس فیصلے کے اوپر قائم رہتا اور میں اسی وقت چلا جاتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے مقدر میں یہ نہ رہا اور میں سست ہو گیا میں نہیں جا سکا نہیں جا سکے یعنی دیکھیں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے سستی کرنے کا کاہلی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا وہ انجام آپ پاپی سننا کہتے ہیں کہ میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ میں نہیں چھلی گئے گا اور میں یہی سوچتا تھا میں آج نہیں تو کل نہیں پرسوں چلا جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جن میں اپنے گھر سے مدینہ کے اندر نکلتا تھا تو لوگوں کو دیکھتا تھا تو مجھے حسن و ملال ہوتا تھا غم ہوتا تھا کیوں مدینہ کے اندر کوئی مومن نوجوان نظر نہیں آتا تھا جو نظر آتے تھے وہ سوائے منافق کے اور سوائے بوڑھوں کے اور کوئی نظر ساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے تو کہتے تھے جب یہ میں دیکھتا تھا تو مجھے اپنی ذاپ پر افسوس ہوتا تھا کہ میں تنذرست سہتمند اور میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے ساب جا سکا کہتے ہیں کہ سارے راستے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد نہیں فرمایا مجھے سفر گزرتا گیا سارے راستے میں آپ نے مجھے یاد نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے اور تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے تو اس وقت اللہ کے نبی نے نظر دوڑائی اور میرا خیال آیا نبی کو پھر آپ نے پوچھا کہ کعب ابن مالک کہاں ہیں اللہ اتفر کعب ابن مالک کا چاہ ہوا کہاں ہے کعب ابن مالک بنو سلمہ کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اے اللہ کے نبی اس کو اس کی دو چادروں اور اپنے دو پہلوں کو دیکھنے نے روک لیا ہے یعنی وہ متقبل ہو گیا ہے وہ صرف اپنی چادریں دیکھ دیکھ کر کے چلتا ہے چھکن نہ لگ جائے خودنمائی اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے عجبہ اور قبر نے تکبر نے اسے جنگ میں جہاد میں شریک ہونے سے روک دیا اس صحابی نے اب بنو سلمہ کے اس آدمی نے یہ بات کہی حضرت معاذی بن جبل رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے انہیں کہا اے اللہ کے بندے تو نے ٹھیک نہیں کیا ہے تو سچ نہیں بول رہا تو اس ٹھیک بات نہیں کہہ رہا ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول ہم نے قابب بن مالک کو خیر پہ پایا ہے وہ اچھے آدمی ہیں متقبل آدمی نہیں ہیں وہ بھلے آدمی ہیں اور خیر کے علاوہ ہم نے ان میں کچھ نہیں جانا انہوں نے ان کی وقالت کی قابب بن مالک رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموچ رہے اور یہ باتیں ہو رہی تھیں آپ خاموچ ہو گئے چپ ہو گئے آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان میں دور سے آتا ہوا دیکھا اور فرمایا ہو نہ ہو یہ ابو خیسمہ اور یہ ابو خیسمہ کون ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے صدقہ اور خیرات وصول کرنے کا حکم دیا تو یہ ابو خیسمہ وہ ہیں اللہ حکم بر دھائی کلو تقریباً مزدوری کر کے جنہوں نے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی تھی یہ اللہ کے نبی آپ کا حکم تھا میرے پاس اتنے پیسے تو نہ تھے کچھ چیزیں نہ تھیں یہ کچھ خجوریں یا کچھ چیزیں جو میں مزدوری کیا ہوں وہ مزدوری آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں جسے منازقین نے دیکھ کر کے تانے دیئے تھے کہ اللہ کو اس کی کیا دروت ہے ڈھائی کلو ڈھائی پاؤ جو کی اور خجوروں کی جو یہ لے کر کے آئے